ہلو پرینس ویلکم بیک ٹو میر چینل میں آج آپ کو سیر کروں گی ایک چوب کی رسیپی یا پھر ایک پکوڑا بھی بول سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو سب سے پہلے ہم اس کا فیلنگ بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے وان ٹیبل سپون اوئل ڈال دیا اوئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم یہاں پر ڈال دیں گے جیرہ جیرہ کو اچھے سے کریکل ہونے دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے پیاج تو ایک بڑا سا پیاج کو میں نے بارک چوب کر کے لیا ہے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اس کا کچھا پن جانے تک اور ہلکا سا کلر چینج ہونے تک بھون لیں گے تو یہاں پر پیاج اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے ہارپ ٹی سپون ہلدی کا پاودر اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے گز کا پلیم پوری طرح سے لو رکھنا ہے اور یہاں پر ہارپ ٹی سپون میں نے مرچی کا پاودر ڈال دیا اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس سے بہت اچھا سا کلر آئے گا ابھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے ابلہ ہوا آلو تو یہاں پر میں نے تین ابلے ہوئے آلو لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے میس کر لیا ہے اور ابھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کے ایکوڈنگ آپ نمک ڈال لیے میں نے یہاں پر ہارپ ٹی سپون نمک ڈال دیا اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا در کے لیے اس کو بھون لینا ہے اور ابھی ہم یہاں پر ڈالیں گے کچھ مسالے تو یہاں پر میں نے ہارپ ٹی سپون دھنیا کا پاودر ہارپ ٹی سپون جیرہ پاودر ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے گرم مسالہ ہارپ ٹی سپون اور یہاں پر امچر پاودر میں نے لیا ہے ہواں ٹی سپون آپ چاہے تو یہاں پر چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہافٹی سپن کالا نمک ڈالا ہے اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا آپ ایک میں ڈال کر کے دیکھیں بہت اچھا سا یہاں پر ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر آلو کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے کم سے کم چار سے پانچ منٹے تک لوٹو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے تب ہی یہ آلو کا سپن کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹے تک اس کو میں نے بھون لیا اور یہ آلو اچھی طرح سے بھون گیا ہے ابھی یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے تو ابھی ہم یہ انڈا دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے چار انڈا کو اُبا لیا تھا اور اس کو ایسے دو پیسے میں اس کو کٹ کر لیا ہے تو ابھی اس کے اوپر ہم یہ آلو کا لیئر لگائیں گے تو یہاں پر آلو کا تھوڑا تھوڑا ہم گولہ بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سائچ کا یہاں پر بولس بنا لینا ہے اور اس طریقے سے گول سیپ دے کر اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو چپٹا کر لیجے اس طریقے سے آپ موٹا پتلا بنا سکتے ہیں آپ کا حساب سے موٹا یا پھر پتلا آلو کا فیلنگ یہاں پر بھر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر اچھے طرح سے اسے چپکا دینا ہے اور اس کو اچھے طرح سے سیل کر لینا ہے سائٹ سائٹ کناروں سے اس کو اچھے طرح سے اسے چپکا دینا ہے نہیں تو یہ آلو الگ ہو جائیں گے اور انڈا الگ ہو جائیں گے تو اس کو اچھے طرح سے چپکا لینا ہے اس طریقے سے ہم سارے انڈے کو اسے آلو کی ایک بھاگ کو اسے چپکا لیں گے تو یہاں پر ایک انڈا آلو میں نے یہ ریڈی کر لیا ہے اسے طریقے سے ہم سارے انڈے کو اسے چپکا کر اس کو ریڈی کر لیں گے ابھی اس کو ہم بیٹر میں ڈیپ کر کے فرائے کریں گے تو اس کے لئے ہم بیٹر بنائیں گے ابھی تو یہاں پر میں نے بیسن لیا ہے تین ٹیبل سپون تین سے چار ٹیبل سپون یہاں پر میں نے بیسن لیا ہے آپ اپنے انڈے کی قوانٹیٹی کے انسر بیسن ڈال لیجئے ہاپ ٹی سپون ڈال دیں گے نمک پہلے بھی ہم آلو میں نمک ڈال لیں ہیں اسے کی حساب سب نمک ڈال لیجئے ہاپ ٹی سپون ہلدی کا باودر ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور ابھی یہاں پر تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر کے ہم اس کا سیمی تھک بیٹر بنا لیں گے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے کہ بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کا کنسسٹنسی ہونا چاہیے بہت زیادہ گاڑا نہیں کی بہت زیادہ پتلا بھی نہیں پتلا کر لیں گے تو یہ بیٹر چپکے گا نہیں یہ انڈے سے الگ ہو جائیں گے اور موٹا کریں گے تو بیسن کھانا جیسے لگے گا تو اس کا سیمی تھک بیٹر بنائیے اور یہاں پر میں نے وان ٹی سپون آئل لال دیا اس سے ہمارا یہ بہار کا لیئر پر کرسپی بنیں گے تو یہاں پر میں نے وان ٹی سپون آئل لال دیا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ لیں گے تو پانچ منٹ ہو چکا ہے ابھی ہم یہ انڈے آلو کو لیں گے اور یہ بیٹر میں ڈپ کر کے اس کو فرائے کریں گے تو بیٹر ہوگا کہ آپ یہاں پر چامچ کا استعمال کریے ہاتھوں سے ڈالنے سے کئی بار مطلب کہ ہاتھوں کا نسان آ جاتا ہے انگلیوں کا تو یہاں پر چامچ سے کیجئے اسے اٹھا کر کے یہاں پر اوائل پر ڈال لیجئے اوائل یہاں پر میڈیم ٹیمپریچر ہمارا گرم ہے تو یہاں پر انڈے کو لو ٹو میڈیم پلیم پر اس کو فرائے کریں گے باہر کا لیئر کرسپی ہونے تک اور ہلکا سا براؤن کلر آنے تک اس کو فرائے کر لینا ہے میڈیم ٹو لو پلیم پر تھوڑے در اس کو پکنے کے بعد اس کو ہم پلٹ لیں گے کنٹینیوسلی اس کو چلانا نہیں ہے اور یہاں پر ایکسٹرا جو بیٹر مطلب گرہ ہوا تو اس کو میں نکال دے رہی ہوں یہ جل جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتے ہیں تو اس کو میں نے نکال دیا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انڈہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اوپر کلیر کرسپی ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو بہت آسان ہے اس کو بنانا دیکھئے یہ انڈہ چوب بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے انڈے چوب کو بنا لیں گے اور آپ چاہے تو یہاں پر پھولا پھولا اگر آپ کو چاہیے تو ہاپ ٹیسپن یہاں پر سوڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیٹر میں تو یہ پھولا پھولا بنے گا پر اوپر کلیر تھوڑا سا ریڈ دکھتا ہے اس لئے میں یہاں پر نہیں ڈالی ہوں اور یہ بھی ہو گیا اب اس کو ہم سرپ کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو ٹیسو پیپر میں بھی نکال سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے انڈہ پکوڑا یا پھر انڈہ آلو کا چوب بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں آپ کو ایک کٹ کر کے دکھاتی ہوں کیسا بنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آلو انڈہ بہار سے کرسپی ہے اور انڈر سے سب بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کو آپ چٹنی کے ساتھ سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگے گا آپ کو آپ جرور سے ٹرائے کیجئے اگر ریسیپی پسند آیا تو لائک سبسکرائب سے جرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر تب تک کیلئے بھائے تھیکس پر واجنگ تک کیلئے